دوستو بھارت نے ایک اور ہل ایریا شین پاؤں ہل کو کیپچر کر لیا ہے یہ دعویٰ خود چائنہ کی سرکاری نیوز ایجنسی گلوبل ٹائمز نے کیا ہے گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ بھارتی سینہ نے دوبارہ لسی پارک کر دی ہے بھارتی سینہ نے شین پاؤں ماؤنٹین کے نکٹ گسپیٹ کی ہے اور جب پیلے کے سینک وہاں گئے تو انڈین آرمی نے ان پر وارننگ فائرنگ کی دوستو ایسا لگتا ہے کہ چین اپنی ہی دوائے کا سواد خود چک رہا ہے بھارت کی سینہ کی ٹیٹ فور ٹیٹ پولیسی کے تحت چین تیس اگس کی رات کو بھی ہومیلیٹ ہوا تھا جب بھارتی سینہ نے چائنیز ایریسی کو کروس کر چینی پوسٹوں پر قبضہ کر لیا تھا کل رات کو بھی ایسا لگتا ہے کہ رن نیتک لیاز سے مہتپونڈ شین پاؤں ہل پر پیلے کی سینہ قبضہ کرنے کی سونچ رہی ہوگی جسے بھارتی سینہ نے ناکام بنا دیا دوستو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کل رات کو گولیاں بھی چل گئی حالانکہ یہ ہے چیتاؤنی کے لیے تھی جو انڈین آرمی نے چلائے تھی لیکن ایسی گھٹنا پیتالیس سال بعد ہوئی ہے یہ ہے کافی سیریس ایشو ہے ودیش منتری ایس جے شنکر نے بھی کہا ہے کہ ایلی سی پر حالات کافی گمبیر ہے دوستو بھارت نے دکشن پینگونگ لیک کے علاقے میں مجبوط پوزیشن بنا لی ہے موٹیوں پر بھارت کی پکڑ مجبوط ہے لیمیٹیڈ وار میں بھی بھارت کا پلڑا بھاری رہے گا دوستو چین کی دوسرے دیشوں کو بھولی ختم کرنے کا یہی سنیرا موقع ہے اس وقت دنیا کے سبھی طاقتور دیش چین کے خلاف ہیں اور بھارت کے ساتھ ہیں بھارت کو لگاتا چین کو پریشر میں رکھنا چاہیے ٹیٹ فور ٹیٹ سے ہی چین کابو میں آ سکتا ہے دوستو ڈیفینس بھارت کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جے بھارت جے تبت جہن